بسم اللہ الرحمن الرحیم جدہ میں دو سپر مارکیٹ سربا مہور کورونا کی تفضیق جدہ بلدیہ نے بتایا ہے کہ کورونا وارث کی تفضیق کے بعد السلام مال میں دنیوب سینٹر اور السلامہ محلے میں ذات قوم نامی سپر مارکیٹ کو سربا مہور کر دیا گیا ہے جدہ بلدیہ نے گدشتہ دو ہفتوں کے دوران مذکورہ شاپنگ سینٹرز میں جانے والوں کو احتیاطی طور پر دو ہفتوں کے لئے خود کو محدود کرنے کا مشورہ بھی دیا ہے جدہ بلدیہ نے کہا ہے کہ مذکورہ سپر مارکیٹوں میں کام کرنے والے دو کارکنوں میں کورونا وارث کی تفضیق ہو چکی ہے جنہیں قرنطینہ سینٹر منتقل کر دیا گیا ہے جدہ بلدیہ نے بتایا ہے کہ واقعہ کے تفصیل وزارت سہت کی متعلقہ کمیٹی کو بتا دی ہے جس نے تیگر کارکنوں کو بھی محدود کر دیا ہے جبکہ ان کے کورونا ٹیسٹ پھی لیے جا رہے ہیں جدہ بلدیہ نے کہا ہے کہ خوف و حراز پھلانے کی ضرورت نہیں محصت احتیاطی تدابیر کے طور پر سخت اقدامات کرنے پڑ رہے ہیں سعودی عرب میں کورونا کے مزید ایک سو سنتالس مریضوں کی تصدیق سعودی وزارت سہت نے کورونا پورٹل میں تازہ اعداد و شمار جاری کرتے ہوئے بتایا ہے کہ ملک کے مختلف شہر میں کورونا کے مزید ایک سو سنتالس کیسز کی تصدیق ہو چکی ہے وزارت کا کہنا ہے کہ نئے کیسز کے بعد مریضوں کی کل تعداد دوہزار ساتسو باون ہو چکی ہے پورٹل کے مطابق سب سے زیادہ کیسز ریاض میں ہوئے جہاں مریضوں کی تعداد چھپن ہیں جبکہ مکہ مکرمہ میں تعداد اکیس بتائے گئی ہے اس طرح جدہ میں ستائیس مدینہ منورہ میں چوبیس قطیف میں آٹھ دمام میں چار الخبر میں دو خمیز مشیط میں تین راست انورہ اور البدائے میں ایک ایک مریض کا اضافہ ہوا ہے اس سے قبل کورونا پورٹل میں ہونے والے اپ ڈیٹ میں نئے مریضوں کی تعداد بیاسی تھی جبکہ کل تعداد دوہزار چھ سو پانچ بتائے گئی ہے یاد رہے کہ سعودی وزارت سہت نے کورونا پورٹل جاری کی ہے جس میں دن میں کئی مرتبہ مریضوں کی تعداد اپ ڈیٹ کی جاتی ہے کورونا کے مریضوں کی بڑھتی ہوئی تعداد کے باعث ریزارت داخلہ نے ریاض اور جدہ سمیت کئی شہروں میں کربشوں کا دورانیاں بڑھا کر چوبیس گھنٹے کر دیا ہے موسیقی موسیقی